ہماری تاریخ کا سبق ہے کہ پاکستان میں وحدانی طرز حکومت مضبوط مرکز صدارتی نظام کبھی بھی ایفیکٹیو نہیں ہو سکتا پاکستان جو ہے وہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے یہ ملک ایک فیڈریشن ہے صوبائی خود مختاری جو ہے وہ یہاں کی فطری ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ یہ ایک بات سیکھنے کے لیے ہمیں اور کتنے تلخ تجربات سے گزرنا پڑے گا دیکھیں جہاں تک صوبائی خود مختاری کا تعلق ہے اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں صوبائی خود مختاری بالکل ضروری ہے ہونی چاہیے لیکن صوبوں کو بھی آگے پھر خود مختاری دینی چاہیے زلی سطح پہ جہاں پہ ہم نے ایولوشن اپار کی بات کی تھی وہاں پہ زلی حکومتیں بنانے کی بات کی تھی لیکن یہ ایسا ہے نہیں یہ ایک پرنسپل پس ایک حد تک تسلیم کرتے ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری لیکن آگے عوام تک خود مختاری پہنچنے کی کوئی بات نہیں کرتا تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانسپٹ کو بھی درست کر لیانا ضروری ہے اب بات یہ ہے کہ میں پہلے ایک پیرمیٹر وضع کر دوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں ایٹیتھ ایمنٹمنٹ کی تو ایٹیتھ ایمنٹمنٹ جو ہے وہ ایک سو سے زیادہ اس میں ترمیمیں ہیں یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ انیس سو تہتر کا آئین وہ تقریباً ٹو تھرڈ آئین ہے وہ متاثر ہو چکا ہے اس ترمیم کی وجہ سے ٹھیک ہے کوئی بڑا ہی نہیں اگر آپ یہ ترمیم کر سکتے ہیں اور آپ نے کی تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے محسوس کیا کہ ہمیں زیادہ خودمختاری صوبوں کو دینی ہے ہمیں معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے کچھ نئی چیزیں اس میں شامل کرنی کی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بھی بدل جاتی ہیں تو بڑا اچھا کیا آپ نے آپ نے وہ ترمیم کی لیکن ترمیم جس طرح آپ لے کے آئے وہ جس نے جو مانگا اس کو آپ نے دے دیا اور یہ تمام پلٹیکل پارٹیز اکثر جو ہیں وہ اپنے اپنی مطالبے منواہ کے اپنے اپنی چیزیں شامل کرا کے وہ مطمئن ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اس پہ کوئی بہنس نہیں ہوئی کوئی اس کے اوپر کوئی بھی وہاں پہ ڈیویٹ نہیں کیا گیا ڈیویٹ نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر کسی اور کا بھی میوز کسی اور کے لیے جاتے سوچ بچار ہوتی کہ یہ ہمیں جو کچھ کرنے ہیں کے ساتھ تک ہمارے لیے مفید ہے سو یہ پروسس نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ پیرمیٹر میں میں دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی یہ کہے کہ جی ایٹین تھ ہمینٹمنٹ میں یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے تو ایٹین تھ ہمینٹمنٹ کو پی ٹی آئی تبدیل نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس تو مجورٹی نہیں ہے تو لہٰذا پلٹیکل پارٹیز کو بجائے باہت طفان کھڑا کرنے کے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا رول ہے ان کی خواہش ان کی مرضی اور ان کی پارٹی سپیشن کے بغیر تو تبدیلی ہوئی نہیں سکتی لہذا ہم کیوں ہم آمام کو بلا وجہ بے وقوع بنا رہے ہیں کیوں رونا روتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہوئی تو یہ ہو جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتی ہے کیونکہ سر جو ایکسٹرہ جوڈیشل ترامیم ہوتی رہی ہیں آئین میں زیاالحق کا پی سی او ہے مشرف کا ایل ایپو ہے ماضی کی تلخیاں ہیں مارشل لاز ہیں یہ خوف ہے کہ جو جمہوری تلسلسل ہے وہ باقی نہیں رہے گا جس کی وجہ سے غالباً جو یہ ہمارے سیاستدان ہیں ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ سوچ تو انتہائی غیر مناسب اور بے وقت کی سوچ ہے کیونکہ یہاں پہ تو انہاں مارشل لاز ہے اور دور دور مارشل لاز کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا اور کوئی آئینی طریقے کے علاوہ تو کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں جس سے آپ ترمیم کر سکتے ہیں اس وقت تو کوئی اور طریقہ نہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کبھی مارشل لاز تو وہ جب کبھی ہوگا پھر اس وقت کی بات ہے کہ آپ مخانصت کر لیجی لیکن آج تو مارشل لاز یا کسی بھی اور طرز حکومت کا تو کوئی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کوئی اس کا یعنی کہیں دور دور کوئی اس کے ایسے حالات نظر نہیں آتے کل کسی اور کی حکومت ہو اور اس کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی ہو اور وہ ایٹین تھ ایمنمنٹ میں مزید کوئی تبدیلی دانا چاہے تو کیا جس نے ایٹین تھ ایمنمنٹ بنائی تھی وہ پارلیمنٹ سپیریئر تھی کہ آج اس کے بعد جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے وہ انفیریئر ہوگے وہ کرنے سکتے بات یہ ہے کہ انہوں نے کنسنسس کے ساتھ کیا تھا یہ پارلیمنٹ نے ایٹین سپیریئرمنٹ لیگ بات یہ ہے کہ اس طرح کنسنسس ہی نہیں ہے اسی طرح کی پارلیمنٹ کوئی اور آگے اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو بلکل کر سکتی یہ اس میں رکاوٹ کیا ہے تو رونا رونا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے دو تہائی لوگ کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے اور آئین میں یہ تبدیلی چاہیے کوئی پارلیمنٹ یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جناب ہم نے یہ تبدیلی کی تھی لہذا اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے اس لیے کہ ہم کوئی آسمان سے اترے تھے یہ ایک حالت ہے سوچ اگر انیس سو تہتر آئین کو دیکھا جائے تو انیس سو تہتر کا آئین بھی متفقہ بنا تھا تمام پلٹیکل پارٹیز نے دست کیے تھے تب وہ پاس ہوئے اور پھر اس میں سو سے زیادہ تنمیم ہم آپ نے اٹھارویں تنمیم کے علاقے کر دی اور وہ کی اسی وجہ سے کہ پھر پارلیمنٹ میں جنرل صاحب لیکن جو اٹھارویں تنمیم میں جو تہتر کا آئین تھا اس کی اصل شکل کو بحال کیا گیا اور دراصل ان ترہ آمین کو ختم کیا گیا جو کہ غیر جمہوری عدوار میں جو ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے آئین میں شامل کی تھی وہ کچھ بھی تھا وہ کچھ بھی تھا غیر جمہوری تھا یہ تھا وہ تھا فیکٹ ریمینز اس کی اصل شکل بحال ہوئی تو پھر اتراز کیا ہے جو بھی ہوا فیکٹ یہ ہے کہ جس کے پاس مجورٹی ہوگی وہ حق رکھتا ہے کہ وہ تندیلی کا وہ اصل شکل ہے نقل شکل ہے یا کچھ اور بن گیا ہے کیا آپ اس حقیقت کو جھڑا سکتے ہیں کہ اس کو میں صرف اپنی باتوں سے نگیٹ کر سکتا ہوں جس کے پاس ہوگی کیا اس کا رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ کا تندیلی کرنا چاہے تو کریں